حضرت مطرم اللہ پاک نے جناب شیخ عبدالقادر جلانی ندی اللہ تعانو بڑے ہی شریعت دے پابند گھرانے دندر آپ نے اکھو لی اور والدہ مطرمہ قرآن مجید دی حافظ بھی آئی میں اور حفظ دعالہ میں آئی قرآن المحبت اتنی آئی کہ آپ نے اکثر قرآن مجید دی تلاوت کر دے رہنے آٹا گندیاں پہین قرآن دی تلاوت بیٹے اندود پہ لاندیاں پہین قرآن دی تلاوت جاری ہے چکی پیسی جاری ہے قرآن دی تلاوت جاری ہے یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے دے اندر آپ دی والدہ مطرمہ دی زبان مبارک تے اللہ پاک دا ذکر نہ ہوئے اور والدہ کرامی جناب حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بڑا مشہور واقعہ تو سا سنے ہوئے اسی تیک نیر دے کنارے چل رہے آئے بھک بڑی شدید لگیو یہ انہیں ایک سیب تردہ تھا کہ انہیں آپ نے بھک دی وجہ تمہیں راتہ کی تا کہ میں سیب کھانا آپ نے خالی چاک لگایا مو لگایا ادھر رس بھی اندر نہیں گیا خیال آیا پتہ نہیں کہنے دا سیب ہے تا میں چاک انہیں کھانا لگا جس پاس وہ پانی تے سیب تردہ آئی اسے پاسے پچھا ڈور پہے در اس نیر دے کنارے سیب اندہ باغ آئی سمجھ گئے کہ اس سے باغ دا پھال لے اندر گئے مالک انہیں ملے انہوں دسیوں نے مالک آکھا بھی تھی تا بڑی سخت سزا ہو سی اتنی محس نہیں ہو بنا کتنی سزا آئے دس سال میرے باغ دی گوڑی کرے سے دس سال حاضینی گرامی دس سال سیب بھی ہاتھیں چے تو دن ضرور لگیوئے لیکن کھادا نہیں کیا دس سال سزا باغ دی گوڑی کرو فرمایا اگر دس سال دی گوڑی تو باد بھی بخشا جاوے تھا اے کوئی ماتھا سودا نہیں میں اے بھی کرنواز سے تیار ہوں جو اسی لوگا اسان صرف یارمی نہ آلے بسان پیکٹ مٹھائی دلاب بیسی کھیر شیر ہلوہ شلوہ کھا کے تے گھرانو باقی سنال غرض نہیں کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عبدی ذات کرامی ہے کہ موسیقی 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 موسیقی